اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وحمد ان والی طیبین الطاہرین الماسومین ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام سید ساجدین کی ولادت باعث عادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو بہت خوبصورت اور بہت پیارا واقعہ اور آپ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے اور درک کرنے کا جو طریقہ ہے جو سلیقہ ہے وہ ہم تک پہنچا ہے تو میرے امام کا ایک بہت پیارا سا واقعہ ہے جس سے آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے جا رہا تھا اور کسی وجہ سے میں ذرا قافلے سے پیچھے رہ گیا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک نو عمر لڑکے کو اس جنگل میں سفر پیادہ دیکھا اسے دیکھ کر پھر ایسی حالت میں کہ وہ پیدل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہ تھا اور نہ اس کے ساتھ کوئی ساتھی تھا میں حیران ہوا اور فوراں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرواز کی صاحب زادے یہ لقو دق سہرا اور تم بالکل تن و تنہا یہ معاملہ کیا ہے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح اور تمہارا زادرہ اور تمہارا راہلہ کہاں ہے اور تم کہاں جا رہے ہو اس نوخیز معصوم نے جواب دیا میرا زادرہ تقوی اور پرہزگاری ہے میری سواری میرے دونوں پاؤں میں ہے اور میرا مقصود میرا پالنے والا رب ذل جلال ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں میں نے کہا کہ تم تو ابھی بالکل چھوٹے ہو ایک کمسن بچے ہو حج تو ابھی تم پر واجب بھی نہیں اس نوخیز نے کیا خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ بے شک تمہارا کہنا درست ہے لیکن اے شیخ میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں اس لیے حج کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے مر جاؤں میں نے پوچھا ہے صاحبزادے تم نے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے اس نے کہا اے شیخ کیا جب تم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہو تو کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے ہو یہ دیکھئے کہ کمسنی کا عالم اور اللہ کی ذات پر اتنا توقل اتنی معرفت ہم جب کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو کتنی چیزیں اپنے ہمراہ لیتے ہیں حضرین بہت کچھ اس کمسنی کا عالم دیکھیں یہ ہے امامت اور یہ ہے امامت کی جلوہ نمائی جلوہ کشائی یہ ہے آپ کی معرفت یہ ہے خدا کی بارگاہ میں آپ کا تقرب اتنا پیارا جواب دیا کہ جب تم کسی کے ہاں مہمان ہوتے ہو تو کیا کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے ہو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور پھر انہوں نے فرمایا سنو میں تو خدا کا مہمان ہو کر جا رہا ہوں کھانے کا انتظام اس کی ذمہ داری ہے ہم کہاں اتنا توقل کر پاتے ہیں ہم کہاں اتنا بھروسہ کرتے ہیں ہم کہاں کہاں ہے وہ عقیدت جو امام کی اس قول سے اور اس عمل سے ہم تک پہنچی ہے پھر کہتا ہے وہ کہ میں نے کہا کہ اتنی لمبے سفر کو پیدل کیوں کرتا ہے کرو کہ اس نے جواب دیا میرا کام کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے یہ معرفت کی جو گوشیں ہیں نا یقیناً یہ لسانی امام سے یہ دہنے امام سے ہم تک پہنچ سکیں ہم اتنی معرفت اور اتنی درک کرتے ہی نہیں ہیں کہ ایک پروردگار عالم کی ذات اقدس پر بروسہ تو کرو یقین تو کرو کامل یقین کے ساتھ اس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو سب کچھ ممکنات ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم باہم گفتگو کری رہے تھے کہ ناگاہ ایک خوبصورت جوان جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا آ پہنچا اور اس نے اس نوخیز معصوم کو گلے سے لگایا یہ دیکھ کر میں نے اس نوجوان رانہ سے دریافت کیا کہ یہ نوعمر فرزند کون ہے جو اتنے فصاحت و بلاغت کی باتیں کرتے ہیں اس نوجوان نے کہا یہ حضرت امام زین العبدین ابن امام حسین علی ابن عبی طالب ہیں یہ سن کر میں نے جوان رانہ کے پاس سے امام کے خدمت میں اپنے آپ کو حاضری کا شرف دیا اور معذرت خواہی کے بعد ان سے پوچھا یہ خوبصورت جوان جنہوں نے آپ کو گلے سے لگایا یہ کون ہے امام زین العبدین علیہ السلام نے جواد دیا کہ یہ حضرت خضر ہیں اور ان کا فرض یہ ہے کہ ہر روز ہماری زارت کو آتے ہیں کہتا ہے وہ شخص کی ابھی بھی جستجو میری ختم نہیں ہوئی تھی میں نے دست بستا امام زین العبدین علیہ السلام سے سوال کیا کہ آخر آپ اس طویل اور عظیم سفر میں زادہ راہ اور راہلہ کیوں کرتے کریں گے آپ نے فرمایا میں زادہ راہ اور راہلہ سب کچھ رکھتا ہوں اور وہ یہ چار چیزیں ہیں ظاہراً اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا ظاہراً وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن جستجو اور تجسس کو دیکھتے ہوئے امام نے فرمایا میرے پاس چار چیزیں ہیں جو میں اپنے ساتھ اس سفر میں لے کے چل رہا ہوں پہلی چیز دنیا اپنی تمام موجودہ سمیت خدا کی ملکیت ہے دوسرا زادہ راہ ساری مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں تیسرا زادہ راہ اسباب اور ارزاق خدا کے ہاتھ میں ہیں اور چوتھا زادہ راہ میرا قضاء خدا ہر زمین پر نافذ ہے یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ ہی کا زادہ راہلہ صحیح طور پر مقدس ہستیوں کا سامان سفر ہوتا ہے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین